بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں تاریڈنٹس اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ڈی ٹی وی ابھی انویسمنٹ کانسل آج کل بڑا ہر جگہ پہ سٹاک آف تی ٹاؤن بات بھی ہو رہی ہے کہ کس طرح جو ہے وہ اس سے موبلائیز ہو سکی ہے کیا پیپر پہ ایک ارکیٹیکٹرل ڈیزائن کارو اٹ کرنا جسے نقشہ کہتے ہیں بلو پرنٹ بنا لینے سے یہ کام ہونے شروع ہو جائیں گے کیک سٹاٹ ہو جائیں گے یا اس کے لیے کچھ اور بھی چاہیے ہوگا اور اگر یہ ہو جائے گا تو اس کے پیچھے فورس کونسی ہوگی میں یہ جو بات کر رہا ہوں وہ ایسی ہے کہ آپ گھاڑی میں بیٹھ کے سٹیرنگ چلانا شروع کر دیں اور گیر لگانی شروع کر دیں جب تک انجن سٹارٹ نہ ہو فیول بن نہ ہو ویل موو نہ کرے گھاڑی کہیں پہنچ نہیں سکتی تو وہ کیا فیول ہوگا جو اس کو ایکچیلی what would be the wind wind from where that wind would come behind the sail جو کہ اس یاٹ کو یہ اس کو آگے لے کے چلے گی ہمارے اس کو سمجھنے کے لیے بجائے اس کے کہ خود ہم اس پہ کریں ہم نے آج ایک گیس کو دعوت دیئے جو کہ فارمل چیئرمن آف دی بورڈ ایسے پی ایم اور دوریگ اس تینیور ہی اپنڈ اپ وہ کہتے ہیں نا روم with the view we start to this regional cooperation gulf state saudi arab بھی آیا اور وہ petro chemical کی refinery کی بات ہوئی اور سو منی اثر تینگس آرون شریف صاحب very warm welcome بہت چکتے ہمیں بتائیں just in a few seconds پھر ہم بات چیت کرتے ہیں اس کانسل کے how do you take it کانسل پہ جانے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میں بہت دیر سے کہہ رہا ہوں کہ جو investment اور liquidity ہے وہ region میں available ہے covid کے بعد یہ جو خاص طور پر gulf کے ملک ہیں انہوں نے west میں جو heavily invest کیا تھا properties میں انہوں نے کچھ disinvest کیا ہے کیونکہ ہوا ان کے losses بہت بڑھ گئے اب وہ خطے کے اندر proximity کو use کر کے invest کرنا چاہ رہے ہیں سعودی عرب کا vision 2030 ہے قطر کا ہے امیر ملک ہیں ان کے sovereign wealth funds ہیں تو یہ تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم ان کے پاس گئے تھے اور ان سے projects کی بات چیت کی تھی background یہ ہے کہ یہ جو کانسل بنی ہے investment facilitation کی highest level کی جس میں سب بندے ہیں یہ وہی model ہے جس طرح ہم نے NCOC بنائی تھی covid کو ڈیل کرنے کے لیے یا even FATF کو ڈیل کرنے کے لیے coordination ہوتی تھی so coordination کا signal اچھا signal ہے کہ پاکستان کے ادارے coordination میں at least investment کو radar پہ تو لائے ہیں نا جی اس سے پہلے تو ہم دو سال سے تو صرف ایک ہی چیز سن رہے ہیں کہ IMF آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے you know stabilization کی بات ہے یہ میں positive چیز کی بات کر رہا ہوں now دو issues سمجھنے کی ضرورت ہے یہ جو gulf کے ممالک ہیں یہ ایک طرح سے جس کو ہم کہتے ہیں یہ private companies ہیں کیونکہ شیخ ڈمز ہیں ان کی share holdings ہیں وہ quick decision لے سکتے ہیں کیونکہ ان کے تو control میں autocratic way میں سب کچھ ہے جب وہ ڈیل کرتے ہیں ہمارے جیسے ملکوں کے جہاں systems ہیں procurement ہے قوانین ہے parliament ہے تو وہ بار بار یہی شکایت کرتے ہیں کہ ہم تو بڑا quick move کرتے ہیں جو ہم نے کرنا ہوتا ہے آپ لوگوں کے پاس آکے فائلیں منسٹریوں میں پھس جاتی ہیں اور میں نے بھی بی آئے میں یہی you know suffer کیا کہ جب ہم نے دروازے کھول دیئے project بنا دیئے جب وہ line منسٹری میں چلے گئے تو فائلیں وہاں پر بلکل slow down ہو جاتی ہیں کیونکہ نہ صلاحیت ہے نہ will ہے اور تو یہ شکایت بھی ان کی جائز ہے تو مجھے لگتا یہ ہے کہ جو government to government دو developments پڑی یہاں میں ایک انہوں نے قانون بنایا تھا کوئی حکومت پاکستان میں تین چار ماہ پہلے جس کے through g to g جو ڈیلز ہیں جو آپ کی commercial asset transactions act کہلاتا ہے اس میں government to government investment ڈیلز پہ کوئی پوچھ کچھ نہیں ہو سکتی نہ آپ کا پی پی آرے کا rule اس پہ لگ سکتا ہے نہ اس کو آپ challenge کر سکتے ہیں تاکہ ان ممالک کے ساتھ investment کو facilitate کیا جا سکے اب دوسرا step یہ بنایا انہوں نے کہ یہ ایک بڑا group بنا دیا اور اس کے نیچے تو یہاں تک تو اس کا background ہے کہ ان کو comfort دی جائے چین کو سعودی عرب کو قطر کو UAE کو کہ جب ہم سے بات کریں ہم سارے فیصلے قوانین ویزا کے ایشیوز پورٹ کے ایشیوز این او سیز یہ پارفل کانسل ہے تو ہم اس کو clear کر دیں گے اب میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کانسل کے اندر جو ایک فیکٹر جو constant ہے وہ ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں کیونکہ ایک ادارہ ہے اس کا پولٹیشن تو یہ آٹھ ہفٹے میں چلے جائیں گے جو اس کانسل کے ممبر ہیں پھر نئے آئیں گے آتے جاتے رہیں گے so maybe it is thought کہ یہ شاید ان ممالک کو ایک comfort کا element دے گا کہ ایک ادارہ اس کو فلی طور پر back کر رہا ہے اب یہ کام کس نے کرنا ہے اب جہاں سوالیاں نشان ہے کہ اگر یہ کانسل اپنے mandate میں یہ سارے نو سیز بھی ہٹا دیتی ہے سب کچھ کسی نے تو یہ transactions بنانی ہے اگر ہم نے اپنا asset بیچنا ہے کسی نے تو pricing کرنی ہے international قوانین کے تحت کسی نے negotiation کرنی ہے قانونی کرنی ہے IRR calculate ہونے ہیں cash flows بننے ہیں corporate entities بننی ہیں یہ کون کرے گا کیونکہ اگر تو ہم وہ ہے کوپر وارٹر ہاو سوالیاں اب یہاں ان کو چاہیے یہ تھا کہ یہ technical space ایک جو layer اور create ہوگی یہ higher level کی میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ یہ جو deals ہیں اس میں قوانین کون سے لگتے ہیں اس میں privatization کا قانون لگتا ہے کیونکہ اگر آپ نے asset بیچنا ہے اس کے اندر public procurement کے laws بنتے ہیں paper کے بنتے ہیں اس کے اندر land کی leasing کے laws آتے ہیں اس میں public private partnership آتی ہے بہتر یہ ہوتا کہ آپ ان سب اداروں کو public private partnership کے ادارے بنے ہوئے ہیں privatization commission ہے بی او آئے ہے آپ ان کو merge کرتے ہیں even cpec کا جو industrial cooperation ہے اس کو بھی اس میں merge کرتے ہیں دیکھیں نا آپ نے investment کی بات کرنی ہے investment کے یہی avenues ہیں آپ ان کو merge کر کے board of investment کو restructure کریں یہ سارے ادارے ایک ادارہ بن جائے یہ council اس کا board of director بن جائے اور اس کو oversight دے تو میرے حساب سے then آپ کے پاس ایک نیچے ادارے ہیں جہاں پر professionals کو لاسکتے ہیں جن کے پاس legally authority یا کام کرنے کی otherwise i am afraid جو آپ بات کر رہے ہیں یہ mckinzies اور کوپرز اور یہ جو ہیں جو سنتے آ رہے ہیں بچپن سے جو جو ہمارے accounting firms ہیں یہ لوگ contract لیں گے یہ بنا کے دیں گے اور council فیصلے کرے گی تو سسٹم بائی پاس ہو جائے گا بائی پاس ہو جائے گا میں i was thinking کہ وہ میں ایک شہد سال پہلے کی کووڈ کے فوراں بات کی میں ایک ریپورٹ پڑھ رہا تھا spring meeting تھی autumn meeting تھی britain world institutions کی world bank islamic development and imf اس میں انہوں نے کہا کہ جو productivity کا loss ہے it is about four trillion us dollar over the next four years اور ہم نے دیکھا کہ جرمنی میں recession آیا وہ سارا ہم امریکہ میں یہ جو inflation اور وہ سارا ہم دیکھ بھی رہے ہوں اور یہ جو four trillion ڈالر ہے یہ اوپک کی وجہ سے oil prices کی وجہ سے سائفن آف ہو جائے گا تین ملکوں میں وہ بھی یہ پیسہ چلا جائے گا سعودی عرب ایمیرٹس اور قطر ان تین میں about three point five trillion ڈالر جو ہے وہاں پہ چلا جائے گا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو cash suppleness ہے یہ وہ cash ہے جس کے لیے ہم سارا یہ homework کر رہے ہیں نہیں یہ دونوں ہے جی ایک تو اس وقت اگر آپ economic growth دیکھیں سعودی عربیہ کی آٹھ فیصد ہے UAE کی high ہے چھوٹے سعودی عرب تو بڑا ملک ہے یہ قطر اور UAE تو چھوٹے ملک ہیں قطر is the richest country in the world in terms of per capita income ان کے sovereign wealth fund بہت بڑے ہیں قطر investment authority کوئی چار سو ارب ڈالر کا ہے public investment fund سعودی عربیہ کا پانچ سو ارب ڈالر کراس کر چکا ہے ان کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دوسرے اب انہوں نے کہیں تو پیسہ لگانا ہے کمانے کے لیے اب یہ ڈالر کے اوپر کوئی پندرہ فیصد return expect کرتے ہیں اپنے investment پہ جب میں refinery لائف ٹائم ریٹرن جی لائف ٹائم ریٹرن یا پر اینم یا نہیں پر پر اینم ہوتا ہے جب ہم refinery negotiate کر رہے تھے تو جب feasibility کی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمیں بہت کم IRR دے رہی ہے اب آپ یا تو زمین کو سستہ کریں کسی طرح آپ یہ یا policies change کریں تیریف کی تاکہ ہمارا return اوپر جا سکے تو یہ سارے جو investors ہیں یہ private equity کی طرح ہیں جو ایک return کے لیے پیسہ ڈالتے ہیں یہ اسی لیے ان کو wealth fund کہا جاتا ہے تو یہ پیسہ وہاں سے آئے گا اور یہ پیسہ houses ڈھونڈ رہا ہے کہ کہاں جانا ہے تو حکومت Pakistan is one of the house پاکستان ایک بڑا ملک ہے اس کے پاس زمین بھی ہے اس کے پاس minerals بھی ہیں اس کے پاس یوں تو سعودی عرب کی ایک company ہے جیسے مادن جو مادنیات پہ کام کرتی ہے بہت بڑی company اس کو بلوجستان میں بہت interest ہے کہ وہ وہاں پر مادنیات کو ڈھونڈے سو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کا interest تو ہے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ملکوں میں خود جا کے project نہیں لگا سکتے یا project کو control ان کے پر لوگ ہی نہیں ہیں اب یہاں پر ہم فستے ہیں کیونکہ ہماری جو حکومت کے projects ہیں حکومت کے اندر صلاحیت ہے اور ویسٹڈ انٹریسٹ اتنے زیادہ ہیں کہ ہم تو business کرنا میں آتا ہے اچھا یہ بتائیں کہ I'm just thinking on the tangent but but a pertinent question that's why I'm asking you ابھی چائنا نے یہ جو ایران کے ساتھ آپس میں صلح صفائی کروا دی کرنے کے لیے اوپک پلس میں جو رشیا کا ہم نے دیکھا despite the war ہوئی جس میں سارا جو ان کی regress کی ہے shrink ہوئی ہے economy یورپ میں سارے روس کی سب سے کم ہے کیونکہ پیسے آئے پیٹرول میں اوپک پلس سب سے کم ہے جرنی میں تو روس کے لیے یوں لگتا ہے کہ they are winner صرف اس وجہ سے کہ پیسے بھی آئے انہوں نے اپنی فوج کو لڑا بھی لیا exercise out of جی ان کی currency بھی مستحق کرنے کے لیے تو اب ہم بچپن سے تو میں معاورہ بول رہا ہوں کئی سالوں سے میں سنتا آ رہا تھا وہ یوریشیا کا مشاہد حسین نے ایک وہ کروایا بھی جس میں ڈوما سے لوگ آئے you remember that اگر ہماری economic اور financial security کے underwriters یہ گلف ہیں جو کہ اب client ہو چکی ہیں چائنہ وغیرہ چائنہ کے بارے میں آپ کو پتا ہے وہ missile بھی بنا رہے ہیں وہاں پہ سعودی عرب میں nuclear program پہ بھی کام کر رہے ہیں تو do you think کہ یہ ہم نے ایک طرف سے چھوڑ کے دوسری طرف جب ہی ڈال لی ہے نہیں ہم نے جب پھر ہی ڈال لی ہے یہ natural forces ہیں دیکھئے یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں economic geographies change ہوتی رہتی نہیں لیکن یہ تو strategic سے زیادہ economic geography ہے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں دیکھئے strategy جو ہم نے کر کے دیکھ لیا افغانستان میں miserably failed لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چین ایک واحد ملک ہے جس نے commercial transaction کو region کی diplomacy میں سامنے رکھ کہ جی آپ کو اگر security چاہیے financial and strategic and economic and diplomatic تو آپ کو اپنے ملکوں کو اٹھانا پڑے گا اور ہم پیسہ لگانے پہ تیار ہے اگر آپ کریں ابھی تک جو باقی لوگ تھے جو کے ممالک تھے وہ ہم سے بات کرتے تھے جی ایس پی پلس لے لو human rights sign کر لو یہ کر لو market access لے لو امریکہ کہتا تھا aid لے لو تھوڑی بہت ڈیم بنا لو چین نے یہ ایک paradigm shift کیا ہے time بتائے گا کہ باقی ممالک کے لیے یہ بہتر تھا یا نہیں تھا لیکن میں آپ کو حقیقت جو بتا رہا ہوں ایک اس پہ comment دوسرا ہے یہ covid کے بعد جو costs بڑھی ہیں commodities کی آپ نے تو oil کی بات کی باقی بھی ساری commodities کی cost بڑھ گئی grain سارا اگر 35% وہاں سے آتا ہے insurance کی cost بڑھ گئی travel کی cost بڑھ گئی cargo کی cost بڑھ گئی تو دو angle بڑے critical ہیں اب جو لوگ سوچ رہے ہیں ایک تو food security کہ یہ سارا food اگر west بیٹھ رہا ہے تو یہ مہنگا food آیا ہمیں وہاں سے لے پائیں گے supply ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی دیکھے نا یورپ کی market to recession کی طرف بڑی clearly جا رہی ہے لوگ anti-immigration بھی ہو رہے ہیں وہاں پہ آپ کے سامنے کیونکہ اب you know pressures are building UK کی economy میں پہلی دفاع inflation double digit میں چلا گیا ہے so میں ارض یہ کر رہا ہوں کہ اب یہ جو cash rich countries رشی شنوک prime minister جد اب یہ بھی دیکھیں جی نہیں اور ہمارا صادق صاحب میر بھی ہیں بڑے influential south asians لنڈن تو دیکھیں نا financial capital کا میر ہے so میں ارض یہ کر رہا ہوں کہ اب دو blocks میں بہت عرض سے سے کہہ رہا ہوں ایک انڈیا and the east کا block جس کو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے ایک بلوک پاکستان ویسٹ سینٹر ایشیا and middle east کا block امرج کر رہا ہے فرق یہ ہے کہ اس block میں انسٹیوشنل سپورٹ ابھی نہیں ہے جیسے بریٹن ووڈز ہیں ملٹی لیٹرل بینکس ہیں یا چیزیں ہیں برکس وغیرہ بنات ہو رہے ہیں وہ اس block کے لیے نہیں ہے اچھا اس کے اندر برازیل بھی ہے اس کے اندر تو باقی ممالک بھی ہیں so اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو dreams ہیں جن کو میں pipe dreams کہتا ہوں کہ آپ نے یہ کر دیا pipe lines لگا دیں refineriaan کھول دیں اس کی financing اور governance کیسے ہوگی اتنا پیسہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک ملک لگا دے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان یہاں ان کچھ ادائے بنانے پڑیں گے پاکستان کو bailout ابھی تو bilateral مل رہا ہے نا یہ eventually i think کچھ regional multilateralism کی طرف جائے گا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا britainwood کے ساتھ کیونکہ آپ دیکھیں نا ایک زمان میں عشرت حسین مہین افضل یہ سارے وہاں پہ ہی ورلڈ بنگوں جا کے ساری بیروکریسی میں ایک دن وہ پوچھ رہا تھا ان سے فاروقی صاحب سے بڑے فاروقی صاحب سے جب وہ نئے نئے آئے پلننگ میں کہ میں کہ کیوں ہوں وہ کہتے ہیں ہمیں جی اس لئے ہے ان کو ہم نے trained کی ہے وہ سارا britainwood تھا جو تو پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کپیسٹی ہے کہ یہ گورننس کے کیپسول پہ لیڈ کر سکے اس بلوک کو نہیں ہم لیڈ نہیں کر پائیں گے ہم اس میں انٹرمیڈییشن کریں گے ہمارے کچھ انڈیویجوالز جو ہیں جو انٹرمیڈیشنل سٹینڈنگ کے ہیں they might be playing a big part لیکن مجھے تو یہ بڑا کلیرلی نظر آ رہا ہے کہ اس میں لیڈ تو ایونچلی انسٹیوشنلی چین کرے گا وہ تو ظاہر ہے انسٹیوشنلی نا اچھا عربوں نے اب کافی ہیومن ریسورس لیڈرشپ کیو پر انویسمنٹ کی ہے and to be very honest جب میں نے ڈیل کیا رام کو کسی اس کے ساتھ ایک واپار کسی اس کے ساتھ i was impressed کہ انہوں نے modernize بھی کر دیا ہے corporate governance بھی بنا لیا ہے conflict interest کو بھی ختم کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں پیسے کو manage کر رہا ہے ان کو نظر آتا ہے کہ informally آپ نہیں کر سکتے اور یہ انٹرنیشنل فرمز کے through بھی نہیں کر سکتے آپ کا پیسہ ہے so اب وہ بڑے clear ہیں کہ انہوں نے کرنا ہے مجھے problem اس کے اندر یہ نظر آ رہی ہے کہ یہ ساری اس میں دو تین issues ہیں تاہر صاحب جو کہ کلچرلی پاکستان کو دیکھنے پڑے گے یہ ساری economies اگر ہم پیسہ بنانے پر لگ جاتے ہیں in a country which has very fragmented values linguistic issues لوگوں کے social issues class issues تو یہ پھر ایک elite کا capture نہ بن جائے پیسہ بنانے کا اور باقی لوگ marginalize نہ ہو جائے which is bad which is very bad for a big country دیکھیں نا جو sovereign wealth fund ہے like private equity اس نے تو invest کر کے پیسہ بنانے اس کو نہ social development کا انٹرسٹ ہے نہ اس کو آپ کی norms کا انٹرسٹ ہے اور کلچر کا نہ آپ کی development کا انٹرسٹ ہے اس نے پیسہ بنانے اب یہ کام کرنے کے لیے پاکستان کو بڑی تگڑی خطے کی policies بنانی پڑے گی کیونکہ ہماری ابھی approach ہی نہیں ہے جیسے کل رات پہ ایک پروگرام میں میں اسے پوچھا گیا کہ food security پہ پاکستان کیا کر سکتا ہے میں نے ان کو بتایا کہ food security کے اوپر ہمارے پاس زمین ہے لیکن بڑا landlord اپنی زمین دینے پہ تیار رہی ہے سرکار کی زمین کو lease out کرنے کے displacement کے issues آتے ہیں لوگوں کے issues آتے ہیں labor کے issues آتے ہیں اب یہ باہر کے ممالک یہ جو خاص طور پر گلف کے ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ آپ سنبھا لیں if we try to control that by force that will lead to lots of discontentment and unequal distribution of wealth now میں آپ کو development جی میں inequality بڑے گی پیسے بن جائیں گے لیکن inequality بڑے گی ایک capture ہو جائیں گی کچھ assets جن پہ گلف والے کمارے ہوں گے ہمارے جو پارٹنر ہوں گے وہ کمارے ہوں گے گورمنٹ کے اندر کچھ cash آ جائیں ہمارے پارٹنر سے مراد ہے انسٹیٹوشن ہمارے جی ہمارے انسٹیٹوشن I hope they will make some corporate entities ابھی بھی بنی ہوئی ہیں دیکھیں ہماری defense production کی بھی corporate entities ہیں ہماری فوجی فانڈیشن بھی ہے ہمارے پاس سرکار کی کمپنیاں بھی ہیں لیکن ownership تو state کی رہے گی نا تو یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے اچھا آخری پوائنٹ یہ ہے کہ ساری game میں private sector کدھر جائے گا کدھر جائے گا دیکھیں نا آپ جو کام کر رہے ہیں جی ٹو جی یہ تو گمنٹ لیول کا کام ہے نا سو یہ پرائیوٹ سیکٹر جو ہم ڈیولپ کرنا چاہے وہ وینڈر بن جائے گا تو وہ یہ ہی لگتا ہے کہ وہ کمپنیاں ان کو سپلایر بن جائیں گی وینڈر بن جائیں گی تو ہوں کہ یہ نہیں ہی اسے پرائیوٹ میں یہ جو ہی لگتا ہے میں جو سوچ رہا تھا کہ میں یہ میں یہ حصہ کیا کہ روبرٹ مکنمارا نے ایک میرا حال ہے کافی لمبا ہو گیا اس کو ختم بھی کرتے ہیں روبرٹ مکنمارا نے ایک ورہا نئے ترم دی مائیڈ اور بڑی سکسسفل رہی کوڑ وار میں بڑی لڑائی نہیں ہوا اس کے بعد بڑی کرنے کے لئے چائنہ نے ڈیپنڈنس کریئٹ کی امریکہ کے ساتھ ڈیل کر کے کرنے کے لیے اب یہ ہے کہ اگر وہ چائنہ کو مارتے ہیں تو خود بھی مارے جاتے ہیں تو چائنہ نے تجارت اور سافٹ بزنس کے میڈ کریئٹ کر لیا which is amazing کہ اب ساری ڈسکشن آپ انٹرلیکشل دیکھیں نا ویسٹ میں تو وہ ڈی کپلنگ پہ ہو رہی تھی how to ڈی کپل from چائنہ کیونکہ اگر اس کو مارنے چائنہ کو تو پہلے ڈی کپل کرنا پڑے گا جی دیکھیں ڈیپنڈنس جو ہوتی ہے نا وہ آپ کی سیکیورٹی اور سٹیبلیٹی انہیں وے انشور بھی کرتی ہے اگر پاکستان میں خطے کے سٹیکس بڑھ جاتے ہیں تو میں بڑا کلیرلی دیکھ رہا ہوں کہ ہماری آخری کیونکہ ختم اور یہ بتائیں کہ ٹائم لائن ہماری خطے کی ٹینشنز بھی گھٹ جائیں گی اگر سٹیکس آ جاتے ہیں نا کیونکہ ان کا سٹیک یہاں پہ بھی ہوگا ایران میں بھی ہوگا ہندوستان میں بھی ہوگا تو وہ کیوں چاہیں گے ٹینشنز اچھے یہ بتائیں کہ ٹائم لائن آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس کے مچھور تو خر لمبا ہے فروشنگ کچھ نہ کچھ اس کی اگر آپ ٹی او آرز پڑھیں تو اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ ورڈ ہے لو ہینگنگ فروٹس اچھے جو ان کے آلیڈی ذہن میں کچھ ڈیلز ہیں وہ جن سے سٹارٹ کریں گے مثلاً لائک میں نے آپ کو بتایا ہے نہیں ریکوڈیک ہوگا رہا تو فرق مادنیات کی ڈیل ہے ہی ہے نا جی اس وقت ایتھنگ دے ویل فاسٹ ٹریک ایگری کلچر دے ویل فاسٹ ٹریک دیفنس پروڈکشن ان دے ویل فاسٹ ٹریک سرٹن ٹیکنالوجی اوریانٹیڈ ڈیل جس کا میوچول بیلیفٹ ہے اب وہ آلیڈی اس کے اوپر ادارے بھی بنے ہوئے ہیں انہوں نے کام بھی کیا ہوا ہے حکومت نے تو یہ سیول بروکرسی کے پاس تو جان نہیں ہے لیکن اٹلیسٹ جو ہمارے ڈیفنس کے ادارے ہیں انہوں نے اس پر کافی کام کیا ہوا ہے اور ایتھنگ گلف کنٹریز اس سے کامفوٹیبل بھی ہیں تو یہ جو فائننشل ڈیفولٹ کی ہے ہم جو ان کے دن ٹریک ہمارا سارا وہاں ہوتا ہے اور آٹھ بلین امریکہ کو سات آٹھ یورپین کو تو وہ اس ٹریک کا کیا ہوگا ہوتا رہے گا دیکھیں ٹریک ہوتا رہے گا اس لانگ از ایک بینیفیشل ہے ان کے لیے ہم سے چیزیں لیتے رہیں گے لیکن یہ آٹھ بلین ٹریک بڑے گا نہیں ایوینچلی جو آپ کی بات میں وزن بہت ہے کہ کیا یہ انویسمنٹ ہمارے خطے میں ہماری ایکسپورٹ مڑھائے گی کہ صرف یہ ہمارے بڑے بڑے پروجیکس لگ جائیں گے جس کے اندر ہم پروفٹ کمائیں گے دیکھیں نا یہ جو ٹریک ہے that is ایکسپورٹ لیکن ہمارے لیے ٹریک ایمپورٹ سے زیادہ ایکسپورٹ کی ضرورت ہے اگر تو یہ ایکسپورٹ کی ایونیوز کھول دیتا ہے میرا ان کو رائے اس کانسل کو یہی ہوگی کہ آپ دو یا تین ٹرانزیکشنز کر کے دیکھیں اس سے سیکھیں پھر آگے جائیں اور پرائیوٹ سیکٹر کو رول دیں کیونکہ اس سے جو ان ایکولٹی کا سوال ہے مارکٹ ڈیولپمنٹ کا سوال ہے ایکسپرٹیز کا سوال کافی حد تک حال ہو جائیں سب بڑی انٹریسٹنگ اور باتشیت آپ سے کرتے رہیں گے بڑی بربان اور آپ نے سنا کہ یہ اس ویژن کی کچھ ٹرانسلیشن ہے گرینیولر لیول پہ جا کے تو ہم بات ابھی نہیں کرسکے بٹ ایک موٹا موٹا اس کا روڈ میپ یا جو ڈائریکشن سمجھاتی ہے کچھ نہ کچھ تو دیکھیں ہاں ہاں آج تک کے لیے اتنی اللہ حافظ